ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ گناہوں کی تین تاثیر تو پکی ہیں قلت الرزق اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں فیکٹیوں والے بھی اگر گناہوں کی لائن پہ لگ جائیں ان کو بھی رزقی تنگی کیا دو کنٹینر ادھر فس گئے اس کی پیمنٹ رک گئی ادھر سے مال تیار نہیں ہوا کیشن ہینڈ ہوتا نہیں پریشان بیٹھے ہوتے ہیں جی کام کیسے چلائیں اب ویسے کروڑوں پتی مگر پریشان کہ جی بنے گا کیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ کر بھی بندے کو ٹائٹ کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی تاثیر الرزق رزق کے حصول میں اللہ مشکل کر دیتے ہیں حضرت پتنی دیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے یہ جو ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے نا یہ کسی کی وجہ سے ہے مگر آملین کے پاس جاؤ تو وہ تو کہہ دیتے ہیں جی کسی نے کچھ کر دیا ہے اللہ ان آملین سے بچائے ہمارے حضرت پرمایا کرتے تھے آمل نہ بننا کامل بننا تو ان بیچاروں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس لائن پہ لگا دیں گے تو ان کے ذہن میں سٹوری تو پہلے سے ہی ہوگی ہاں فکھو نے کچھ کر دیا ہاں میری نن نے کچھ کر دیا چچا نے کچھ کر دیا الٹا ایمان خراب ہوتا ہے کترہمی کے مرتقب ہو جاتے ہیں لوگ تو کسی نے کچھ نہیں کیا ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہمارے رزق کو تنگ کیا اجیے لگتا ہے کسی نے کاروبار بان دیا ہے کسی کو چھوٹا خدا کیوں مانتے ہو کاروبار اللہ نے چلانا ہے اور کاروبار اللہ نے روکنا ہے اللہ دینا چاہے ساری مخلوق کی کٹھی ہو جائے روک نہیں سکتی اللہ نہ دینا چاہے ساری مخلوق کی کٹھی ہو جائے کچھ دے نہیں سکتی تو اللہ کو اللہ سمجھئے یہ کیا ہوا فلانے کاروبار بان دیا فلانے رشتہ بان دیا کوئی کچھ نہیں بان سکتا ہاں ہم نے اپنے گناہوں کے سبب ان چیزوں کو باندھا ہوتا ہے اور ادھر توجہ نہیں جاتی ہم سچی توبہ کر کے دیکھیں کہ راستے کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے ان کا کنفرمیٹری ٹیسٹ ان عاملین کے جھوٹے ہونے کی علامت یہ کہ یہ بتا تو دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا حل نہیں کر سکتے جی میں کر تو رہا ہوں لیکن بڑا زبردست کیا ہوا ہے کسی نے تو بھئی جب تم اس کا حل کر ہی نہیں سکتے تو تمہاری بات کیوں مانے ہاں ہم اس کا حل بتاتے ہیں حل یہ ہے کہ تنہائی کے اندر مضو کر کے دو رکعت نفل پڑھ لیں اپنے اللہ سے سلو کر لیں کہ میرے مولا آج تک جتنے گناہ کیے میں سچی توبہ کرتا ہوں میں آج کے بعد نفرمانی نہیں کروں گا آپ اپنے اللہ سے سلو کریں گے اللہ آپ کے لیے بند دروازوں کو کھولتے چلے جائیں گے موسیقی موسیقی